موسیقی اسلام علیکم ڈیر ویورز یونٹ نمبر تھری لاغریتم کلاس نائن کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں ہوں شہزاد اکرم ہم نے انٹرڈکشن دیکھنا ہے لاغریتم آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اور اس چیپٹر کے اندر ہم نے کچھ کچھ سکت کرنا ہے یہ سارے چیزیں ہم دسکس کریں گے اس لیکچر کے اندر تو آج کا جو لیکچر ہمارے پاس لاغریتم ہے لاغریتم یوز کرنے کا مقصد کیا ہے کیسے یہ یوز ہوتا ہے تو فرسٹ اوپال ہم دیکھتے ہیں اس چیپٹر کے اندر ہم نے سیکھنا گیا اس چیپٹر کے اندر ہم نے فرس پوائنٹ سیکھنا ہے وہ ہے ہمارے پاس سائنٹیفک نوٹیشن سائنٹیفک نوٹیشن کے بارے میں آپ لوگوں نے سیکھنا ہے اور نمبر ٹو پہ آپ لوگوں نے دیسنس کرنا ہے ہم نے جو سیکھنا ہے وہ ہم نے سیکھنا ہے کہ لاغریتم ہے کیا آپ کے پاس لاغریتم ہے کیا کیسے سول کیا جاتا ہے یہ ہم نے سیکھنا ہے نمبر تھری پہ آپ کے پاس لاغریتم ہے تو لاغریتم کی فردر ہم پڑھتے ہیں اس کو کہ کامن لاغ ٹھیک ہے اور دوسرا ہوتا ہے آپ کے پاس نیچرل لاغ نیچرل لاغ کامل لاغ اور نیچرل لاغ کے بارے میں ہم سیکھیں گے اور تیسرا آپ کے پاس جو اس کا پوائنٹ ہے آپ کے پاس ہے law of لاغریتھم یہ law of لاغریتھم آپ کے پاس کیا ہے ہم کیسے اس کو سول کرتے ہیں اور اس کا جو لاس پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے اپلیکیشن اپلیکیشن لاغریتھم کہ لاغریتھم کہاں کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے اس کی کیا اپلیکیشن ہے آپ کے پاس تو یہ آج ہم نے ہمارے پاس سیکھنا ہے تو ہمارا جو لیکچر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا فرس پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے سائنٹیفیک نوٹیشن کہ سائنٹیفیک نوٹیشن کیا ہے کیسے یوز کی جاتی ہے کس طرح سے ہے تو یہ بہت ایزی سی ہے آپ لوگوں نے فزیکس آپ کے پاس یونٹ ون ہے بیس اور آپ کے پاس یونٹس ہیں وہ چیپٹر سیم آپ کے پاس جو سائنٹیفیک نوٹیشن ہی آپ پہ یوز کی جاتی ہے سیم یہاں پہ ماتھیمیٹکس میں بھی ہے اب ماتھیمیٹکس میں اس چیپٹر کے اندر اس کا کیا کام ہے وہ ہم نے سیکھنا ہے تو فرسٹ افال سائنٹیفیک نوٹیشن ہے کیا سائنٹیفیک نوٹیشن یوز کیوں کی جاتی ہے سائنٹیفیک نوٹیشن ہے اگر آپ سے جنرل ہم کہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایک number ہے اس طرح کا آپ کے پاس number ہے جس کے اندر بہت بہت بڑا number ہے ہمارے پاس تو ہم نے اس number کو shortest way کے اندر solve کرنا ہے اس کو use کرنا ہے اگر ہمارے پاس پروڑ ہے کہ لیں ملین کہ لیں بلینز کے اندر یا ٹریلینز کے اندر numbers ہیں تو ہم جب اس کو write کرتے ہیں اس کے اندر zeros کا error آ سکتا ہے ہے ٹھیک ہے ہم کوئی چیز وہاں پہ بھول سکتے ہیں تو ان complicated numbers کو جو کہ بہت بڑے ہوں یا پھر بہت smallest ہوں یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا number ہے اس طرح smallest number لے لیتا ہوں zero point zero 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 five three two one یہ آپ کے پاس smallest number میں نے لے لیا ٹھیک ہے جب ہم ان numbers کو write کریں گے پڑھنے میں ہمیں difficulty آتی ہے تو ہم numbers کو scientific nutrition use کرتے ہوئے ایک easy سا method لگاتے ہیں کیا کہ اس کے اندر جو mistakes ہیں یا غلطی کی گنجائش ہے وہ بلکل zero level پہ آتے ہیں نہ ہی ہو تو اچھی بات ہے اس کے اندر تو scientific notation ہے کہ آپ کس طرح سے ہم اس کو use کرتے ہیں تو scientific notation کو اگر میں جنرل فارم میں لکھوں تو ہم لکھتے ہیں تھی a multiplied 10 raise power n a multiplied 10 raise power n یہ اس کی جنرل فارم ہوتی ہے ہم اس کو write کرتے ہیں اب یہ جو a ہے آپ کے پاس a آپ کے پاس one سے لیکن nine تک کوئی بھی digit ہو سکتا ہے one سے لیکن nine تک کوئی بھی digit ہو سکتا ہے یا ہم اس کو write کرتے ہیں one less than and equal to آپ کے پاس a کہے ہیں a less than and equal to nine کے ہم کہہ لیتے ہیں یعنی کہ نہ تو یہ zero ہو سکتا ہے نائن سے گریٹر کوئی number ہو سکتا ہے 10 raise power n n آپ کے پاس ایکسپوننٹ یعنی کہ آپ کے پاس اس کی power کہلاتی ہے اب یہ power ہمارے پاس کس طرح سے ہم لیتے ہیں numbers کی کیسے ہم solve کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ آپ کے پاس ہم یہاں پہ word use کرتے ہیں base 10 base 10 اب یہ base 10 آپ کے پاس کیا ہے base 10 کس طرح سے use کیا جاتا ہے آپ لوگوں نے 8th class کے اندر ایک number system پڑھا ہوگا وہاں پہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا binary system binary کہتے ہیں two کو octal penta octal hex hex 6 اس کے base یعنی کہ اس سے greater number آپ لوگوں نے رائٹ کرنے تھے تو ہمارے جو numbers ہوتے ہیں ہم اس کو جو write کرتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں base 10 کہتے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس base 10 کے اندر numbers ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو base 10 write کیا جاتا ہے یعنی کہ for example جب ہم یعنی کہ دو digits کو solve کرتے ہیں اگر ہم نے carry لے کے جانا تو لے کے ایک digit جاتے ہیں وہ convert 10 کے اندر ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کی base جو base ہوتی ہے وہ 10 ہوتی ہے آپ کے پاس اوکے تو topic کی طرف آتے ہیں کہ scientific notation کس طرح سے ہے for example آپ کے پاس number ہے ٹھیک ہے 8 6 0 اور 0 ایک number آپ کے پاس یہ ہے اور دوسرا آپ کے پاس 0.0003 اور 5 آپ کے پاس دوسرا ایک number ہے تو ہم نے اس کو scientific rotation میں base 10 کی form میں کیسے write کرنا ہے اوکے جی first of all یہاں پہ جو concept ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے decimal اس کا decimal ہے ہم اس کو move کراتے ہیں اس کا decimal ہے first step جو اس کا آئے گا کہ move decimal to first non zero non zero integer integer یا آپ کے نمبر کہہ لیں کہ اس کا decimal وہ first non zero digit کے بعد آنا چاہیے اب mathematics سے ہمیشہ left side سے read out کرتے ہیں تو first non zero digit یہ آپ کے پاس 8 ہے اور یہاں پہ first non zero دیکھیں یہ بھی zero ہے سارے zero first non zero جو آپ کے پاس یہاں پہ 3 ہے تو ہم نے اس decimal کو first non zero کے بعد لے کے جانا ہے تو کیسے کریں گے جی اب اس کا decimal کیا ہے آپ کے پاس بالکل انڈ پہ last میں non zero تو اس کے end پہ ہوتا ہے تو ہم اس decimal کو لے کے آئیں گے اتنے digit یہاں پہ یعنی کہ آپ کے پاس کتنے digit یہاں پہ موف کرے گا آپ کے پاس one two three four five تو ہم اس کو لکھیں گے eight one six multiply ten days power جتنے digit موف کرے گا تو five digit موف کیا ہے تو یہ اس کی جو پاور بن جائے گی five اس کی کیا بن جائے گی یہاں پہ پاور بن جائے گی اوکے تو اگر ہم اس کو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کے پاس decimal اب یہاں پہ موف کر رہا ہے یہ آپ کے پاس جو decimal ہے موف کیا تھا right to left دیکھیں یہ آپ کے پاس موف کیا تھا right to left side پہ اب یہ موف کر رہا ہے left to right side پہ موف کر رہا ہے اوکے جی left to right دیکھیں ہی کتنے digit موف کرتا ہے جی first nine zero three three کے بعد لے کے جانا ہے ہم نے یہاں تک موف کرے گا one two three four four digit تو یہ آجے گا three point five multiple ten base power four digit موف کیا تو four اور یہ آجے گا مائنس میں اوکے اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ یہ plus five ہے اور یہ minus five ہے آپ کے پاس کس طرح سے ہمیں پتا چلے گا کہ decimal موف کی ہے جو اس کا exponent جو power بنے گی base ten کی وہ پلس میں آئے گی یا پھر minus کی آئے گی تو simply اگر ہم بات کریں ریزہ مسلم اگر ہم بات کریں ہم ہم رائٹ ہینڈ لیتے ہیں اور لیفٹ ہینڈ لیتے ہیں رائٹ ہینڈ ہمیشہ ہم ایک مصبت کام کے لیے positive کام کے لیے use کرتے ہیں تو گھر والے بھی کہتے ہیں رائٹ ہینڈ سے کھانا کھاؤ دائیاں سے پانی پی ہو ٹھیک ہے رائٹ ہینڈ سے پانی پی ہو سواب ملتا ہے ٹھیک ہے اور لیفٹ ہینڈ سے جو بھی بچہ اگر پانی پیتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ گناہ ملتا ہے اس سے تو اسے نہیں پینا چاہیئے یعنی کہ ہم ہم لیفٹ ہینڈ کا کام use کرتے ہیں تو رائٹ ہینڈ ہمیشہ positive اور لیفٹ ہینڈ ہمیشہ negative کے طور پر use کیا جاتا ہے تو آپ لوگ نے بس یہ ہی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب بھی ڈیسیمل رائٹ ہینڈ سے move کرے گا لیفٹ ہینڈ کی طرف تو وہ ہمیشہ positive ہوگا اور اگر لیفٹ ہینڈ سے move کرے گا رائٹ ہینڈ کی طرف تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا negative ہوگا تو بیٹا یہ آپ کے پاس جو ہے یہ ہی آپ کے پاس scientific notation کہلاتی ہے کہ جو ہم نے نمبر تھا آپ کے پاس ٹھیک ہے ہم نے اس کو scientific form میں لکھا ہے اب اس نمبر کو جو ہم کہتے ہیں یہ آپ کے پاس جو نمبر لکھا ہے ہم اس کو کہتے ہیں ordinary ordinary notation اس کو ہم بولتے ہیں ordinary ordinary notation فارم کہتے ہیں اور یہ جو فارم ہے اس فارم کو بیٹا کہتے ہیں scientific notation اس کو ہم کہیں گے scientific notation یہ آپ کے پاس scientific notation اور یہ آپ کے پاس ordinary notation so exercise 3.1 جو ہے وہ آپ کے پاس completely scientific notation پہ include ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہم نے یہ ہی سیکھنا ہے کہ ordinary number کو scientific فارم ہے اور scientific نمبر کو ordinary فارم میں کیسے solve کرنا ہے اب ہم اس کے exercise کو solve کرتے ہیں exercise 3.1 ہے آپ کے پاس exercise 3.1 ہے express following number scientific notation ہمارے پاس کچھ نمبر دیئے ہیں question number 1 ہم نے اس کو scientific notation میں سیکھنا ہے تو scientific notation ہم سیکھ چکے ہیں کیسے ہم نے رائٹ کرنا ہے تو first of all ہمارے پاس اس کا first part ہے five seven double zero تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا decimal بلکل last میں ہے ہم نے کیا کرنا ہے decimal کو first nine zero digit کے بعد لے کے آنا ہے تو یہ decimal move کرے گا one two three first nine zero digit جو ہے وہ آپ کے پاس five ہے تو یہ آدھے گا five point ٹھیک ہے یہ decimal last ہے یہاں پہ آدھے گا اور seven اور zero zero ہم رائٹ نہیں کرتے اور multiply 10 raised power تو جتنے digit یہ move کرے گا decimal اس کی power آدھے گی تو یہ three digit موو کیا تک three آدھے گا تو یہ آپ کے پاس کیا آدھے گی اس کی scientific notation کی فارم آدھے گی تو یہ آپ کے پاس اس کی scientific notation آدھے گی تو first of all میں نے ویسے بھی آپ کو بتایا ہے جو decimal اگر right side left move تو negative جو ہمارے پاس next part second part ہے آپ کے پاس four nine zero zero اور triple zero آپ کے پاس تو یہ اس کا second part ہے اس کو ہم solve کرتے ہیں یہ آپ کے پاس آجائے گا تو first nine zero decimal last موو کرے گا four point nine کتنے ڈیجن موو کرے گا one ڈیجن 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 ہوں ہم 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 ڈیجن 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 موو کرے گا ون اور ٹو ڈیجٹ موکیا تو یہ آپ کے پاس کیا جائے گا ٹو اس کی کیا جائے گی پاور آجے گی سیم ایس میں ایک اور پارٹ اس کا لے لیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کا سکس پارٹ لیتا ہوں آپ کے پاس ہے سکس پارٹ اس کا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سکس فور اور تھری آپ کے پاس ہے آجی اب اس کا دیکھیں کہ ڈیسیمل جو ہے وہ لیف سائٹ سے موکر رہے ہیں تو لیفٹ سائٹ سے میشہ فرس پوزٹیف انٹیجر کونسا ہے سیکس ہے تو سیکس پوائنٹ فور تھری ملٹی پلائٹن ڈیج پاور اب لیفٹ سائٹ سے موو کیا ہے تو اس کی پاور کتنی بنے گی وان ٹو تھری تھری ڈیجر موو کیا ہے تو مائنس تھری تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر لیفٹ سائٹ سے اس کا کوئی ڈیجر موو کرے گا تو آپ کے پاس کیا آئے گا نیگیٹیو میں آ جائے گا اوکے جی ہم اس کا ایک اور پارٹ کر لیتے ہیں چلی سائٹ پارٹ ہے آپ کے پاس سائٹ پارٹ آپ کے پاس اس کا 0.00 0.00 74 اس کو سائٹٹ فکر نٹیجن میں آ väldigt پا بھول کریں گا تو یہ آپ کا پاس کیتنا ہی گا 1st 9 ڈیجر玄度 7 تو سم ملٹی پلائٹ 10 ڈیجرڈ پاور ثری ڈیجر موو کیا تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس آ جائے گا دمیانس تھری آ جائے گا تو ہم اس کا آج کا آج پارٹ کر لیتے ہیں segment کا آج کا آج پارٹ ہے نائت پارٹ ہے نائن پارٹ آپ کے پاس ہے 0.80 ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ٹھیک ہے 8 0 ہے اور نیکس آپ کے پاس ہے 9 5 9 5 آپ کے پاس ہے ہم نے اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں رائٹ کرنا ہے تو فرس نوان زیرو ڈیجٹ آپ کے پاس آنا ہے 9.5 ملٹی پلائٹن ڈیس پاور کترے ڈیجٹ موگ کیا ہے ٹوٹل 8 0 یہ اور 1 ڈیجٹ یہ تو ٹوٹل ہو جائیں گے 9 تو یہ آجائے گا minus 9 تو یہ آپ کے پاس first question ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ہے ordinary notation to scientific notation میں change کیا ہے سو اس کا جو question number 2 ہے ٹھیک ہے question number 2 آپ کے پاس ہے کہ ہم نے اس کو change کرنا ہے scientific notation to ordinary notation تو question number 2 آپ کے پاس ہے ہم change کریں گے scientific notation to ordinary 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 نوٹیشن سائٹ سے ڈیسیمل موو کیا ہوتا ہے اوکے تو فرس نون زیرو ڈیجٹ آپ کے پاس ہے سیکس ہے ہاں جی سیکس ہے پہلے اب آپ کے پاس کتنے ڈیجٹ ہونے ہیں فورٹ تو فرس ہم سیکس کو انکلوڈ کروں گے کہ اس کے ڈیسیمل اس کے انڈ پہ ہیں تو ڈیسیمل کو فور ڈیجٹ ہم نے لیف سائٹ پہ گین لے کے جانا ہے سیکس آ جائے گا تو وان ٹو تھری فور پوائنٹ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اگر ہم اس کو چینج کریں سینٹیفکلٹ میں وان ٹو تھری فور تو تو فور ڈیجٹ آپ کے پاس بنتے ہیں مائنس فور تو ہم نے اگین اس کو ریورس کر دیا اور سٹارٹ میں ہم زیرو اس کے لگا سکتے ہیں اگر نہیں بھی لگائیں گے تو کوئی ڈیسیو نہیں ہوگا تو نیکس آپ کے پاس ہے فائی پوائنٹ نمبر ڈو آپ کے پاس ہے جی فائی پوائنٹ فائی پوائنٹ زیرو سیکس ملٹی پلائے ٹین ریز پاور ٹین ریز پاور ٹین ٹین ریز پاور ٹین ہاں جی تو اب پاور پوزٹیو ہے پوزٹیو کا مطلب جو ڈیسیمل جو وہ رائٹ سائٹ سے موف کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم رائٹ سائٹ کے لگائیں گے اس کے ٹھیک ہے آپ کے پاس آجے گا فائی اوکے جی ٹین ڈیجٹ ہم نے لے دیں دو ڈیجٹ آلیڈی گیون ہے آپ کے پاس ڈو ڈیجٹ یہ ہو جائیں گے فائی پوائنٹ نمبر ڈیجٹ تو یہ آپ کے پاس ٹین ڈیجٹ بنیں گے اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل کتنے جی ٹین ڈیجٹ ہیں جو کہ رائٹ سائٹ پہ ہیں پاور پوزٹیو تھی ٹھیک ہے تو پوزٹیو کا مطلب یہ ہمارے شاہر رائٹ سائٹ سے موف کیے ہوئے تھے اس کا جو تھرڈ پارٹ ہے تھرڈ پارٹ آپ کے پاس ہے اس کا نائن پوائنٹ زیرو وان ایٹ نائن پوائنٹ زیرو وان ایٹ ملٹی پلائی ٹین جس پاور مائنس سکس ہے ہاں جی تو مائنس پاور ہے مائنس پاور کہاں سے موگ کی تھی لیف سائٹ سے تو لیف سائٹ کی طرح ہم اس کے کیا لکھے جائیں گے آرڈنئی نوٹیشن میں رائٹ کریں گے تو فرس نون زیرو ڈیجٹ آپ کے پاس نائن تھا تو یہ آجائے گا نائن زیرو وان ایٹ ایٹ آجائے گا تو لیف سائٹ پہ سکس ڈیجٹ آنا ہے فرس ڈیجٹ نائن ہی ہے نائن وہاں فرس ڈیجٹ آگیا سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت اینڈ سکس تو زیرو پوائنٹ ہم خود لگا لیں گے اگر نہیں بھی لگائیں گے کوئی شنی ہے تو آپ دیکھیں کتنے ڈیجٹ سے بنتے ہیں سکس تو یہ آپ کے پاس اس کا کیا آجائے گا آرڈری نوٹیشن آجائے گی ہاں جی اس کا فورت اور لاسٹ پارٹ ہے آپ کے پاس سیون پوائنٹ ایٹ سکس فائف ملٹیپلائی تین ریز پاور تین ریز پاور ایٹ تین ریز پاور ایٹ ہے تو ہم نے اس کو آگین آرڈری فارمی نوٹیشن چینج کرنا ہے تو آپ کے پاس ہے یہ رائٹ سائٹ سے موگ کیا ہوا ہے تو یہاں دیکھیں سیون 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 تو یہ آپ کے پاس یہاں سے یہاں تک کتنے بنیں گی 8 ڈیجٹ بنیں گی یہ اس کے آپ کے پاس کونسی ہے آرڈری نوٹیشن ہے تو یہ آپ کے پاس آج کا فرس لیکچر ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا اوکے اب ہم نے یہ سائنٹیفک نوٹیشن ڈسکس کیوں کی ہے یہ ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور لوگ کے اندر اس کا کیا پارٹیسپیٹ ہے تو یہ بھی ہم نیکس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے تینک یو اللہ حافظ